نمازکار سوگت ہے آپ کا تیشپک ڈاٹ کام میں حالی میں رائستان کرمچاری چین بورڈ نے ریکروٹمنٹ نوٹیفکیشن لیز کیا تھا جونئر انجینئر کی پوشٹ کے لیے یعنی کنشٹ اویانتہ جونئر انجینئر کمائنڈ ریکروٹمنٹ لی نوٹیفکیشن آیا تھا اور اس میں ایک ہزار بانوے جو ہیں وہ ٹوٹل ویکنسیز نکلی تھی اور اس کے دور رائیسٹیشن ہے وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور رائیسٹیشن پروسس کے بارے میں ہی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یعنی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس ریکروٹمنٹ نوٹیفکیشن میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی سٹیپ پائی سٹیپ پورا پروسس کیا ہے اپلائی کرنے کا وہ ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے لیکن میں آپ کو اپلائی کرنے کا پروسس بتاؤں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جالت زیادہ شیئر کر دینا تاکہ جو اسٹیوئنٹ اس میں اپلائی کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں تاکہ جب وہ اپلائی کرنے جائیں تو ان کو اس دوران کسی بھی دکت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپلائی کرنے کا پورا پروسس آنتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ لنک ہے اس لنک پر آپ کو وزٹ کرنا ہوگا جب اس لنک پر آپ وزٹ کریں گے تو اس کا ہوم پیج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر دو اپشن ہیں ایک لاغ ان اور ریسٹیشن کا تو اگر آپ نئے کینڈیڈ ہیں تو آپ کو ریسٹیشن والے دو اپشن ہیں اس پر کلک کرنا ہوگا اور آپ دیکھیں یہاں پر ریسٹر کر سکتے ہیں جن آدھار کے دریئے یا بھاما شاہ کے دریئے یا پھر اگر آپ رائستان اسٹیٹ سے باہر کے ہیں تو آپ گوگل کے دریئے اس کو جی میل بھی بولتے ہیں اس کے جریئے جو ہے ریسٹیشن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ریسٹیشن کر لیجئے اگر آپ رائستان کے باہر کے ہیں تو آپ گوگل جی میل کے دریئے جو ہے وہ اپنا ریسٹیشن کر لیجئے ریسٹیشن کرنے کے لئے آپ کو لاغ ان آئی ڈی پاسپرٹ مل جائے گا اس میں آپ لاغ ان کیجئے یہ دیکھیں لاغ ان آئی ڈی پاسپرٹ آپ کو مل گیا ہے میں ایک بار کیمرہ آف کر کے آپ کو پیچھے پورا پروسس بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ریسٹیشن آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ رائستان سے باہر کے ہیں تو آپ گوگل کے جاریے ریسٹیشن کر لیجئے رائستان کے اندر تو آپ جن آدھار یا بھاما ساکھ کے جاریے ریسٹیشن کر سکتے ہیں تو ریسٹیشن کمپلیٹ کریے آپ کو لاغ ان آئی ڈی پاسپرٹ مل جائے گا اس کے جاریے آپ لاغ ان کر لیجئے لاغ ان کرنے کے بعد یہ دیکھئے پیج آ گیا ہے یہاں پر آپ اپلیکیشن والا جو اپشن ہے اس پر کلک کیجئے یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن والا جو اپشن آپ کو دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے اس پر جو آپ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کی اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہیں اس میں کئی ساری اپلیکیشن آئیں گی آپ کو کس پر کلک کرنا ہے آپ کو کلک کرنا ہے ریکلوٹمنٹ پورٹل پر ریکلوٹمنٹ پورٹل پر کلک کر دیجئے ریکلوٹمنٹ پورٹل پر جو آپ کلک کریں گے تو اونگوئنگ ریکروٹمنٹس دیکھیں آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہوں گے میں پھر سے میں کیمرہ آف ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا سٹین بیس بلو تو دیکھیں یہاں پر اونگوئنگ ریکروٹمنٹ آپ کو دکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ پہلا جو آپشن آ رہا ہے آپ کا یہ رہا ہے دوسرا آپشن ہے سوری ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ آف جے این ٹو تھان پنٹی ٹو اپلائی ناو اپلائی ناو پر کلک کیجئے یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ آف جے این ٹو تھان پنٹی ٹو یہی آپ کا جے ای والا ہے اس میں آپ اپلائی ناو پر کلک کیجئے اب اس میں جس پوشٹ لی آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ پوشٹ سیلیکٹ کر لیجئے یہاں پر آپ کو کئی ساری پوشٹیں دیکھ رہی ہوں گی اس میں سے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ سیلیکٹ کر لیجئے پھر دیکھیں آپ کو یہاں پر ڈیٹیلز ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ کو آپ کا نام ڈالنا ہے آپ کا زینڈر ڈالنا ہے آپ کے فادر کا نام ڈالنا ہے آپ کو آپ کی مذہر کا نام ڈالنا ہے ڈیٹ آف برت ڈالنی ہے آپ کی جو اے جب وہ آٹومیٹکل یہاں پر آ جائے گی اپنی کیٹیکری سیلیکٹ کیجئے کیا آپ ای ڈالگلو اس کیٹیکری سے آتے ہیں تو یہاں پر کریے اگر آپ فیزیکلی ایویل کیٹیکری سے آتے ہیں تو یہاں پر سیلیکٹ کیجئے پھر آپ کو آپ کا 지는 select کرنا ہے اپنا meter status select کرنا ہے اور یہ کچھ question سے ان کو select کرنا ہے اس کا سب سے important کیا ہے آپ کو آپ کا موبائل نمبر اور ایمیل اے ڈی ڈالنی ہے تو آپ موبائل نمبر ایمیل اے ڈی ڈالنے تھے میں بہت دούت سابدانی رکھئے گا کیونکہ future میں آپ سے کسی بھی طرح کے communication کیلئے اسی موبائل نمبر ایمیل اے ڈی کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں کوئی بھی غلطی مت کیجئے گا اس کے بعد دیکھیں applying for یہاں پر آپ کو کیا آپ رائستان کے انسوسشید چھٹ سے سمبندت ہیں اگر آپ رائستان کے انسوسشید سیڈول ایریا سے آتے ہیں تو یہاں پر select کیجئے آپ اس کے بعد دیکھیں آپ کو کچھ بیسک ٹیسٹ ڈالنی ہے آپ کا نام بغیرہ جو ہے وہ automatically یہاں پر آگیا ہے اپنا زینڈر آپ کا فادر کا نام آگیا آپ کے date of birth بغیرہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو آگئی ہے پوری اس کے بعد دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے اسپاؤس کا نام ڈالنا ہے کیا آپ کے ایک صدق جیویت پتی پتنی ہے yes یا no میں answer کیجئے پھر یہ دیکھیں کیا آپ نے شادی میں دہید آپ نے ڈاوری لیا تھا یا نہیں اس کا answer کرنا ہے آپ کو اور اپنا email id ڈالنا ہے اپنا mobile number آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے email id اور mobile number یہ سیم چیزے جو میں نے آپ کو پیچھے جائے دی اس کو میں نے زوم کر دیا ہے اس کے بعد ہے کہ applying for اور آپ اگر رائستان کے scheduled area سے آتے ہیں تو yes کر دیجئے ورنہ no کر دیجئے اس کے بعد آپ کو اپنا address ڈالنا ہے اپنا address linemen ڈالیے house number street وغیرے ڈالیے line 2 ڈالیے پھر line 3 ڈالیے اپنا state select کیجئے اپنا district select کیجئے اپنا شہر ڈالیے اپنا pin code ڈالیے اور mobile number ڈالیے اس کے بعد permanent address ڈالنا ہے اگر آپ کا present اور permanent address دونوں سیم ہیں یہاں پر تو same as above بالا جو option ہے اس پر آپ کو ٹک کر دینا ہے تو automatic آپ کا address فیل ہو جائے گا اب next پر کلک کیجئے یہ next کا option جو ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا میری جسٹ پیچھے اس next پر کلک کر دیجئے اس کے بعد دیکھیں آپ کو domicile details دینی ہے سب سے اولا اپنی nationality بتائیے اپنا home state اپنا home district اپنا home block home تحصیل village settled in India from other countries اگر آپ پور بستہ پیتے ہیں تو yes or no میں answer کیجئے اور جس country سے اگر آپ یہاں پر yes کرتے ہیں تو country کا نام بتائیے اگر آپ ایک service میں ہیں تو yes کر دیجئے ورنہ no کر دیجئے اور yes کرتے ہیں تو اپنے service کا status آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اگر آپ outstanding sports person ہے تو yes کیجئے ورنہ no کر دیجئے yes کرتے ہیں تو sports person type بتائیے ncc certificate ہے آپ کے پاس تو yes کیجئے ورنہ no کر دیجئے اگر yes کرتے ہیں تو کب سے کب تک آپ نے جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے ncc وہ بتانا ہے آپ کو کب سے کب تک credit رہے ہیں آپ وہ بتانا ہے پھر اگر آپ بھوت پور کہہ دی ex prisoner ہیں یہ الگ چیز ہے ex serviceman کا ex prisoner بھی آ گیا ہے اگر آپ بھوت پور کہہ دیئے تو yes یا no میں آپ پر بتائیے yes کرتے ہیں کب سے کب تک آپ کا imprisonment رہا تھا وہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ state employee ہیں تو yes یا no میں answer کیجئے اگر آپ کے جو family annual کم ہے ڈھائی لاک سے کم ہے تو یہاں پر آپ answer کیجئے yes یا no میں یہاں پر آپ کی کوئی additional category ہے temporary government employee reserve list retention government employee ان میں سے کچھ بھی ہے تو یہاں پر آپ بتائیے اور next پر click کر دیجئے next کا option یہ آپ کو میرے پیچھے دکھے گا یہ دیکھیں next پر click کر دیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی qualification کی tails ڈالنی ہے سب سے پہلے secondary qualification ڈالنی ہے پھر senior secondary اور پھر diploma and civil engineering اور hired secondary ڈالنا ہے پر result کیسا تھا percentage grade CGPA وہ آپ کو state کرنا ہے past year بتانا ہے اور percentage بتانا ہے یہی چیز آپ کو سبی میں fill کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کو divide اگر آپ کبھی بحسکرٹ ہوئے ہیں divide ہوئے ہیں تو اس کی trace ڈالنی ہے yes یا no میں پہلے answer کیجئے اگر آپ کو کبھی divide کیا گیا ہے اور yes کرتے ہیں تو آپ کو ساری جانکاری دینی ہوگی جس board نے آپ کو divide کیا ہے وہ بتائیے اس کا order number بتائیے order date بتائیے exam date بتائیے exam کا نام بتائیے کتنے سمیے کے لیے آپ divide کیے گئے ہیں تو وہ بتائیے اور lifetime divide ہے تو یہاں پر ٹک کر دیجئے اور پھر next پر click کیجئے یہ دیکھئے اب آپ کو آپ کے photo signature اور photo signature in hindi اور signature یعنی صرف انگلیز والی signature وہ آپ کو یہاں پر upload کرنے ہوں گے جو format مانگا ہے اس format میں ہی ساری photo signature جو ہیں upload کر دیجئے اگر آپ کی body پر کوئی body mark ہے تو وہ بھی یہاں پر بتا دیجئے اور میں نے اپنے photo signature کو research کرنے کے لیے free photo cropping and deciding tool کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو اپنے photo signature research کرنے ہے تو اس tool کا link آپ کو ویڈیو کے discussion میں مل جائے گا photo signature اور body mark آپ نے بتا دیا next کھ کرنے کا دیکھئے آپ کو preference دینی آپ کون department پہ چاہتے ہیں preference 1 preference 2 preference 3 یہ آپ کو ایسے دینی ہے اوپر سا select کیجئے یہاں پر یہ دیکھئے جیسے میں نے پہلا preference دیا public work department دوسرا public health engineering اور final submit پر click کیجئے اگر آپ کو update کرنا ہے تو update کر دی ورنہ final submit پر click کیجئے final submit پر klik کرنے کا دیکھیں یہاں پر کچھ details ہیں pay fees پر click fees pay کرنی fee payment کلی آگئی یہاں پر bank select کیجئے جس سے payment کرنا چاہتے اور pay now پر klik کرتی آپ کا payment ہے وہ complete کرنا ہے پر 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 سیلیکشن بورڈ کے جونئر انجیئر کی 1092 ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں اس میں apply کرنے کا پر پر بتا دیا ہے لیکن کسی بھی اگزام کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے تو اس کی سب سے اچھا option ہے یہ تیش بک پاس اس ایک پاس کے ساتھ آپ تیاری کر سکتے ہیں سالے چار سو سادہ اگزام کی اور اس میں آپ ملتے ہیں 31,000 سے زیادہ mock test اور اگر آپ میرا دیا جائے گا اس پاس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریشن میں مل جائے گا لنک پر کلک کرتے آپ ٹیش بک پاس کے پیج پر آگئی ہے پر پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی کو ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پی ڈسکاؤنٹ پی تو یہ تا رائستان سٹار سکر بور جنر انجینئر میں اپلائی کرنے کا پورا پروس جس کی ریجیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس ویڈیو اور جانکاری کو مل ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنی اگزام پی پی اور سبھی اپڈیٹس کیلئے ٹیش بک کے ساتھ بنے رہی پی آئی آئیکن پور آل دی لیٹس اپڈیٹ رگارڈ اگزام